قربانی کرتے وقت نا ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو قربانی جس کا جانور ہو وہ خود اپنا جانور خود زبا کرے اور اگر کسی اور سے زبا کرواتے ہیں کسی امام سے کسی عالم سے عقیدت ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جس وقت جانور زبا کیا جا رہا ہو خود وہاں موجود رہے ایک بڑی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض مرتبہ انسان جانور پر جو ہے چھری پھیر رہا ہوتا ہے قربانی کر رہا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہے کے چھری پھیر رہا ہوتا ہے اور چھری پھیڑتے پھیڑتے بعض مرتبہ بلکہ اکثر قسائی چھری لے لیتا ہے اور جو بچی ہوئی رگے ہوتی ہے قسائی اس کو کاٹتا ہے یاد رکھیے گا کہ جس وقت جو ہے وہ جانور پر چھری پھیڑی جا رہی ہو تو جتنے لوگوں نے چھری پکڑی ہے سب کا بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اگر آپ نے چھری پھیڑتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا اور قسائی نے چھری لے کر کہ اس پر تکبیر نہیں پڑی تو اس صورت میں جانور کی قربانی تو چھوڑ دیجئے وہ جانور حلال بھی نہیں ہوگا مردار ہو جائے گا لہذا قسائیوں کو عام طور سے یہ میں بھی سمجھاتا ہوں ہمارے یہاں اس پاس جب ایسا معاملہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو میں تو قسائیوں سے کہتے ہیں موہ میں گھٹکا جو ہے نا پہلے اس کو تھوک ہو سب سے پہلے تو کیونکہ موہ میں گھٹکا رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چبا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی لہذا اس صورت کے اندر پہلے ان سے کہیں وہ چائے وغیرہ بھی ہمارے ہاں سے آن طور سے چائے یا کچھ کھانے پینے کا قسائیوں کے لئے لائے جاتا ہے نا یہ سب چیزیں بعد میں رکھیں اس سے کہیں گھٹکا بلکل موہ میں سے تھوک دیں آپ اور یہ مسئلہ قسائی کو پہلے سمجھائیں کہ اگر بیچ میں آپ چھوڑی پھیڑتے پھیڑتے ہم سے چھوڑی ہاتھ میں لے کے بچی ہوئی بچا ہوا گلہ یا بچی ہوئی رگیا آپ کاٹنے کی کوشش کریں گے تو بھائی آپ کے اوپر بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہے ورنہ قربانی کو تو کجا قربانی تو کیا ہوگی بھول لائی ہے اس کو گوشت بھی آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ حساس بننے کی ضرورت ہے اللہ باگ ہمیں تمام غلط طریقوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے